بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے اپنا یوٹیوب چینل گلوئنگ پاکستان گلوئنگ پاکستان کی پلیٹ پارم سے آج جو ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو کل شام جو ہے ایک بہت زبردست طریقے سے کمان خان صاحب جو سینر انیرس تھے انہوں نے ایک بہت اچھا پروگرام ایرنج کیا تھا انہوں نے ٹاک شوز کی جو دنیا ہے اس میں نئی روایت رکھی ہے کیونکہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے یا ہو رہا ہے اب بھی موجودہ دور میں کہ کچھ سیاسی لیڈران کو بلائے جاتا ہے تقریباً چار پانچ لیڈران کو بلائے جاتا ہے ٹاک شوز میں بٹائے جاتا ہے ان سے مختلف قسم کے سوال پوچھ لے جاتے ہیں لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل پاتا تو انہوں نے یہ روایت بدلی انہوں نے پیٹرولیوم منسٹری کے جو موجودہ ذمہ دار ہے مشیر ہے عزیز عزیز عمران خان صاحب کے ندیم بابر صاحب ان کو مدعو کیا اور ان کے مقابلے میں جو سابقہ دور کے مسلم لیق نون کے جو پیٹرولیوم کے منسٹر تھے شاید حکان عباسی ان کو مدعو کیا تو شاید حکان عباسی نے کچھ دن پہلے جو ہے ندیم بابر صاحب پر اور پاکستان تلیقین صاحب کی گورنمنٹ پر کچھ الیگیشن لگائے تھے تو کل کے ٹاک شو میں کیا ہوا وہ مناظرہ کس طرح ہوا اور اس میں کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جس کو ہم اسپلین کریں گے آپ کے سامنے تاکہ آپ اس کا بہو بھی مطلب نکار سکے کیونکہ یہ بہت ٹکنیکل چیزیں تھی جو انہوں نے ڈسکس کی کل رات کو تو اس میں کچھ سوالاتیں جو کہ شاید حکان عباسی صاحب نے ندیم بابر صاحب سے پوچھے کہ آپ نے نئے ٹرمنلز کیوں نہیں لگائے ہم نے بہت کام کیا تھا الین جی میں اس کے لئے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ایمپورٹ کیوں لیٹ کی آپ کو آپ وقت پر کرتے اس سے پہلے تو آپ کو چھے ڈالر پر مل سکتا تھا جو کہ اب آپ کو چھے ڈالر سے زیادہ اس کا ادا کرنا پڑ رہا ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہ سوال بھی کیا کہ آپ نے جو نئے جو ڈیر کیا ہے تو وہ ہمارے جو ریٹ سے ان سے زیادہ ہے تو اس کی کامپیرزم بھی کریں گے کہ ان کے ٹائم پر جو ریٹ سے وہ کتنے تھے اور اب کتنے ریٹ سے پھر ندیم بابر صاحب نے بھی ان سے کچھ چند سوالات کیے جس میں جی آئی ڈی سی کے دو سو چپن ارب روپے وہ کہاں گئے آپ نے پندرہ سال کے لیے کیوں قطر سے معایدہ کیا آپ کم وقت کے لیے کر سکتے تھے اور کم ریٹ پر آپ کو کانٹریک مل سکتا تھا اس کے علاوہ آپ نے نئی جو ایکسپلوریشن ہے گیس اور آئل کی اس کے لیے آپ نے لیسنس کیوں نہیں دیا تو یہ کچھ سوالات ہے جو ہم کور کریں گے تو سب سے پہلے ہم آئیں گے ندیم بابر صاحب نے جو سوالات پوچھے حکان عباسی صاحب سے تو انہوں نے سب سے پہلے جو سوال پوچھا تو وہ تھا کہ آپ نے قطر سے پندرہ سال کا معایدہ کیوں کیا آپ کم بھی کر سکتے تھے تو اس سوال میں جو ہے انہوں نے دیم بابر صاحب نے کہا کہ آپ نے پندرہ سال کے لیے قطر سے معایدہ کیا جس میں جو دس سال ہے وہ پکس ریٹ پر ہم ان سے تیرہ شریعت تین تیس پرسنٹ پر جو ہے الینجی لیں گے اس کے ہم پابند ہیں اس کے بعد بھی ہم یہ کانٹریکٹ ختم نہیں کر سکتے اور پانچ سال جو رہتے ہیں اس پر ہم نیگوشیشن کریں گے ان سے مذاکرات کریں گے اور اس کے بعد اس کے ریٹ ڈیسائیڈ ہوں گے تو حکان عباسی صاحب نے کہا کہ وہ آن کرتے ہیں اس کو انہوں نے دنیا کا سب سے سستہ ترین جو الینجی کانٹریکٹ تھا وہ کیا قطر سے اور انہوں نے کہا کہ اس سے ملک کا پائدہ ہوگا تو آگے جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ کس طرح ملک کا پائدہ ہوگا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے 13.33% پر ہے قطر کے ساتھ معایدہ کیا تھا انہوں نے ایک عجیب منطق بھی پیش کی انہوں نے کہا کہ ہم نے جو معایدہ کیا تھا تو اگر ہم کم کانٹینرز یا کم کارگو کی کرتے تو اس پر خرچہ کم آتا ہم نے زیادہ کا کیا اس لئے اس پر خرچہ زیادہ آیا اس کے اگزامپل میں رکھ بابر صاحب نے بتایا کہ اس سی سال آپ نے تقریباً دس مہینے کے گیپ میں آپ نے اٹلی کے کمپنی کے ساتھ ایک کارگو کا سودھا کیا تو وہ آپ نے تقریباً 12% پر کیا تو یہ کونسی منطق بنتی ہے کہ آپ نے 12% پر ایک معایدہ کیا اور اس سے دس ماہ پہلے 13.33% پر کیا اور اس کو آپ دنیا کی بہترین بیر سمجھتے ہیں تو یہ تو اب آپ پیسلا کر سکتے ہیں کہ اس میں کیا بہتر ہو سکتا تھا اس کے بعد ان سے جو دوسرا سوال پوچھا گیا وہ ان سے جی آئی ڈی سی کے بارے میں پوچھا گیا جی آئی ڈی سی کے تحت مختلف کرخانوں سے پرٹلائزرز کے جو کرخانے ہیں ان سے کچھ پیسے اصول کیے گئے ان سے کہا گیا کہ ہم گیس پائی پلائن لگائیں گے پاک ایران جو منصوبہ تھا اس کے تحت تو یہ سوال جب حکانہ باسی صاحب سے پوچھا گیا تو وہ اس سوال کو مکمل طور پر گول کر گئے انہوں نے کہا کہ پیسے اب بھی حکومت کے پاس موجود ہے جس پر ندیم باور صاحب نے کہا کہ ایکاؤنٹ جو ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے اور پھر حکانہ باسی صاحب سے یہ بھی پوچھا گیا کہ اس خاکدار صاحب کے پاس جب جی آئی ڈی سی کے رقم جمع کرنے والے جو کرخانے تھے کرخانہ دار تھے وہ گئے تو انہوں نے ان سے کہا کہ یہ پیسے ہم کئی اور خرج کر چکے ہیں تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پھر جی آئی ڈی سی والے جو تھے وہ سپرین کورٹ گئے پھر انہوں نے وہ کیس جیتا بھی تو آپ کو بہو بھی اندازہ ہوگا کہ اس سوال میں بھی جو حکانہ باسی صاحب تھے وہ تسلیبہ جواب نہ دے سکے اس کے بعد جو تیسرا سوال تھا وہ انتہائی اپورٹنٹا کہ پانچ سال میں نون لیگ کی گورنمنٹ نے کوئی لیسنس نہیں دیا نئی بلاگ کو ڈسکور کرنے کے لیے پاکستان میں اگر وہ لوکل پروڈکشن پر توجہ دیتے تو آج ملک میں جو ہے گیس ریزروائیورز ہوتے گیس کی واپر مقدار ہوتی اور ہم کو کم ہی گیس امپورٹ کرنا پڑتی تو اس سوال کے جواب میں بھی حکان عباسی صاحب مطمئن نہ کر سکے شرقہ کو انہوں نے کہا کہ ہماری کچھ مجبوریات تھی اور انہوں نے خصوصی طور پر کہا کہ اس کی جو وجہ تھی کہ ہم کیوں نہ دے سکے تو وہ میں ندیم بابر صاحب کے کان میں شو کے بعد بتا دوں گا تو آپ اس سے اندازہ لگا لے کہ حکان عباسی صاحب نے کل کے مناظرے میں کس طرح اپنی پارٹی کو اور اپنی منسٹری کو جو ان کے پاس رہا تھا اس کو کس طرح رپریزنٹ کیا اب آگے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ندیم بابر صاحب سے سوال کیا پوچھے گئے کیا وہ مطمئن کر پائے شاید خاکان عباسی صاحب نے اپنے دفاع میں کچھ سوالات کیے ندیم بابر صاحب سے جو کہ ابھی پیٹرولیم کے مشیر ہے تو سب سے پہلا سوال جو انہوں نے کیا وہ یہ کیا کہ ہم نے اپنے دور حکومت میں دو ٹرمینلز بنائے تھے اور ان کی کیپسٹی جو تھی وہ بارہ کارگو تھی اس میں بارہ کارگو کڑے ہو سکتے تھے تو آپ نے نہ تو اپنے ٹائم ابھی اپنے ٹائم پر آپ نے نہ تو آگے اور کوئی ٹرمینلز بنائے اور نہ ہی آپ نے اس کیپسٹی کو بڑھایا تو اس سوال کے جواب میں ندیم بابر صاحب نے کہا کہ آپ نے جو ٹرمینلز بنائے تھے تو وہ ابھی ہمارے لئے فیلحال کافی ہے اس سے ہمارا کام چل سکتا ہے لیکن اور ٹرمینل ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم بنائیں گے نہیں ہم بنائیں گے لیکن اس کی جو سٹیٹیجی تھی جو پروسس تھا اس میں ہمیں پرابلم دکائی دے رہی تھی تو ہم نے پہلے اس کو ٹیک کیے اس کے بعد ہم ابھی جو ہے تو آگے ٹرمینلز بنانے کا کام کر رہے ہیں جس میں ایک ٹرمینلز جو ہے ابھی جنوری سے اس پر کام شروع ہو جائے گا اور ایک دوسرا جو ٹرمینل ہے وہ مٹ ٹونٹی ٹونٹی ون سے اس پر کام شروع ہو جائے گا تو یہ جواب دیا ندیم بابر صاحب نے اس سوال کا آپ رائے اپنی قائم کر لے کہ یہ جواب تشلی بخشتا یا نہیں دوسرا سوال شاہد خاکان آباسی صاحب نے کیا کہ آپ جو ابھی الین جی امپورٹ کر رہے ہیں تو اس کو آپ نے لیٹ کیوں کیا آپ کرونا رکھے ٹائم پر بھی اس کو امپورٹ کر سکتے تھے اس وقت ریٹ بھی کم تھے تو اس پر ندیم بابر صاحب نے کہا کہ جو آپ نے پہلے سے ڈیل کیے ہوئے ہیں اس کا جو سکسٹی سکس پرسن حصہ ہے قطر کے ساتھ جو پندرہ سال کے لیے ڈیل کیا گیا ہے اس میں تو ہم کوئی چینجز نہیں کر سکتے لیکن جو ترٹی تری پرسنٹ باقی جو ڈیل ہے اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم ریٹ پر الین جی کو اب امپورٹ کر سکے تاکہ ملک کا زیادہ نقصان نہ ہو اور ہمیں اتنے زیادہ الین جی کی ضرورت ہی نہیں تھی ہم زیادہ امپورٹ کر بھی نہیں سکتے تھے اور اس وقت نہیں کر سکتے تھے اس وقت ہمارے پاس انہ فتہ تو ہم اس وقت اگر منگواتے تو ہم اس کو ہوا میں کیا چوڑتے تو اس پر ایک بہت زبردست جواب دیا ندیم بابر صاحب نے شاہد خاکان عباسی صاحب کو الین جی کے ریٹس دسمبر اور جنوری کے ٹائم میں ہائی ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے سردی ہوتی ہے اور اس وقت ڈیمانڈ بھی زیادہ ہوتا ہے تو تیسرا سوال کیا شاہد خاکان عباسی صاحب نے ندیم بابر صاحب سے کہ آپ کے ٹائم پر ابھی جو آپ ریٹس جنریٹس پر آپ ایکسپورٹ کرتے ہو الین جی کو وہ ریٹس ہائی ہے اور جو ہم کرتے تھے اس کے ریٹس لو ہوتے تھے تو ہم قومی خزانے کو فائدہ پہنچاتے تھے تو اس کے جواب میں ندیم بابر صاحب نے بولا کہ آپ کے جو ریٹس ہوتے تھے وہ پورے سال کے لیے ایک ہی ہوتے تھے کانسٹنٹ ریٹس ہوتے تھے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ابھی ہم جو دسمبر اور جنوری کا ٹائم ہوتا ہے اس میں تو ہم ریٹس کو بڑھا دیتے ہیں کیونکہ اس وقت ضرورت زیادہ ہوتی ہے لیکن باقی کے ٹائم میں ہم ریٹس کو کم کر دیتے ہیں تو اگر اوہرال دیکھا جائے تو قومی خزانے کو جو فائدہ ہوتا ہے وہ بیس پرسنٹ آپ کے ٹائم سے زیادہ ابھی ہم ان کو پہنچا رہے ہیں تو اس کا جواب ایک ٹیکنیکل سا جواب تھا جو کہ ندیم بابر صاحب نے شاید خاکان عباسی صاحب کو دیا کل جو انکر کامران خان صاحب نے پروگرام کیا تو بہت اچھا کام کیا اور انکرز کو بھی چاہیے کہ ایسے پروگرام کرے عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ سیاستدان ایک دوسرے کو تانے دے ایک دوسرے کو برا بلا کہے عوام کو اپنے مسائل کا حل چاہیے اور مسائل پر بھی ایسے مناظرے ہونے چاہیے تاکہ اس عوام کے مسائل کا حل نکال سکے تو یہاں تک تھی ہمارے ویڈیو اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آتی ہے تو نئی آنے والے ویڈیو کے لئے ہمارے چینل گلوئنگ پاکستان کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ